اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ کا سب سے بھروسے مندکار اکرم یہ دیش ایمارا اس ہفتے یہ دیش ایمارا میں ہم سیدھی چرچہ کریں گے کہ دیش کی راجنیتی میں کون گول کر رہا ہے اور کون سیلف گول کر رہا ہے پردھان منطری موڈی نے اس ہفتے جب بھارت نے ہاکی میں 41 سالبارد میڈل جیتا تو کہا کہ آج ہمارے لڑکے ہمارے کھلاڑی گول پہ گول داگ رہے ہیں اور کچھ لوگ سیلف گول داگ رہے ہیں اس کے علاوہ پیگیسز کو لے کر بھی سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا آخر کانگریس پارٹی کیا پیگیسز کے معاملے میں فس گئی ہے یا سرکار فس گئی ہے اس ہفتے یہ دیش ہے ہمارا میں اس کی ہم گہن پرتال کریں گے اور اولمپکس میں میڈل جیتنے کے بعد بھی کانگریس کے ایک نیتہ اتنے خوش کیوں نہیں ہے اور وہ بھارت کو چائنہ سے کیوں کمپیر کر رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ چائنہ میں تو سلور پہ میڈل پہ بھی خوشی نہیں ہے جاتی اس ہفتے یہ دیش ہے ہمارا میں ان تمام مددوں پر سیدھی ٹکر ہوگی کانگریس اور بی جے پی کے پروقتہ کے بیچ میں ہمارا دیش ہمارے یوہاں جیت کا گول کے باہد گول کر رہے ہیں تو وہیں دیش میں کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو راج نیتی سوارت کے میں ڈوب کر کے ایسی چیزیں کر رہے ہیں لگتا ہے سیلپ گول کرنے میں جھوٹے ہیں سنسد میں ہنگامے پر بھی پی اے موڈی نے وپکش پر کھل کر بار کیا کہ دیسلپشن is a part of democracy یہ لوگ اپنے سوارت کے لیے دیش کا سمائے اور دیش کی بھاونہ دونوں کو آہت کرنے میں جھوٹے ہیں سو سال میں آیا ہوا پہلی بار آیا ہوا اتنے بڑے سنکر سے بہار نکلنے کے لیے جی جان سے دیش کا ہر ناغری جھوٹا ہے اس دیش کی مہان جنتا ایسی سوارت اور دیش ہیت ویروتی راج نیتی کا بندک نہیں بن سکتا وہ سنسد کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک سے تیس کروڑ کی جنتا دیش کو رکنے نہ دینے میں لگے ہوئے ہیں بیم موڈی نے یہ بھی بتایا کہ کیسے آگست کا مہینہ بھارت کے لیے نئی کرانتی کا گواہ بن چکا ہے یہ پانچ آگست کی تاریخ بہت بشیس بن گئی ہے یہ پانچ آگستی ہی ہے جب دو سال پہلے دیش نے ایک بھارت سریشت بھارت کی بھاونہ کو اور سسکت کیا تھا دو سال پہلے پانچ آگست کو ہی آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا کر جمہو کشمیر کے ہر ناغریک کو ہر ادھکار ہر سویدھا کا پورا بھاگیدار بنایا گیا تھا یہی پانچ آگست ہے جب پچھلے سال کوٹی کوٹی بھارتیوں نے سینکڑوں سال بار بھویا رام مندر کے نرمان کی طرف پہلا قدم رکھا آج ہمیں ہمیں تیجی سے رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر پی ام موڈی نے یو پی کے سی ایم یوگی آدیت تینات کی جم کر تاریف کی پتہ پردیش کے مکہ منتری یوگی بھی ہے کرمی یوگی بھی ہے لیکن آج سب سے بڑا سوال ہے کہ پی ام کے کٹاکش کے بعد کیا وپکش کا رخ بدلے گا اور اب وقت ہے وشلیشن کا سیاست میں سیلف گول کا وشلیشن سنیے دیش کے موڈ کے ساتھ چلنا سیاست کا مول مندر ہے کہ دیش کا موڈ کیا ہے اس کے سمککش چلنا اس کے برابر چلنا ہر بات میں نیگٹیف پولٹکس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا پیدھان منتری نے اس کا ایک بڑا اشارہ بھی کیا ویروت کی بجائے سموات سے ہی سموادھان نکلتا ہے صرف ویروت کی بات کرنا سموات کی بات نہ کرنا سموات ہینتہ کسی بھی رشتے کو خراب کر سکتی ہے اس سب کے آپ سوئم ساکشی ہوں گی میں برتا ہوں آگے پی ام نے کہا آگے بڑھنے کا راستہ پریوار نہیں پریشم چرتے ہوگا سیدھا نشانہ گاندھی پریوار پر تھا کل ملا کر کانگریس پارٹی پر تھا کانگریس پارٹی ایک پریوار کی پارٹی ہے دیش کی پارٹی نہیں ہے پردھان منتری کا کہنے کا تات پر رہی یہ تھا کیا کانگریس نیگٹیف پولٹکس کی چکن میں فض کئی ہے جیسا پردھان منتری بلیم کر رہے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کے نیتا اور دھرندر پروکتہ موجود ہے ایک طرف ہے سپریہ شرینیت کانگریس پارٹی کی پروکتہ ہے نیتا ہے لوگ سبا کا چنانب لڑ چکی ہے میرے ساتھ اس شرچہ میں ڈاکٹر سمبیٹ پاترا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا ہے پروکتہ ہے اور منیپوری کے پرباری بھی ہے میں سیتا ڈاکٹر سمبیٹ پاترا آپ کا روک کرتا ہوں نیگٹیو پولیٹکس کی آپ بات کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیگٹیو پولیٹکس ہے یہ اصل میں دیش کی سیاست میں ہے آپ کانگریس کو صرف بلیم کیوں کر رہے ہیں کہ پانچ اگست کا جو ایتیہاسک دن ہے اور ویگت دو ورشوں سے جس پرکار سے ایتیہاس رچا جا رہا ہے یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا ویشہ ہے پردھار منتری جی نے سوہنگ اس ویشہ کو اجاگر کیا ہے دو ورش پہلے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کرنا اس کو نیرست کرنا یہ اپنے آپ میں کہتیہاسی قدم تھا ہندوستان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا ستر سال کے بعد کہ ایک ریڈنڈنٹ لوگ کو جس کے کارن سے پورا ہندوستان پریشان ہو رہا تھا جمہو کشمی کہیں نہ کہیں دیش سے کٹتا ہوا نظر آ رہا تھا اس کو پردھان منتری نرندر موڈی جی کے درد سنکلپتا کے کارن اسے ہٹایا جائے گا دوسری بات ایک سال پہلے بھووے رام مندر کے نیو کو پردھان منتری جی نے ایودھیا میں رکھا یہ پانچ سو پچاس ورشوں کا یدھ تھا پانچ سو پچاس ورشوں سے جس پرکار سے ہندو سماج اپنی اسمیتہ کے لیے اپنے آستہ کے لیے شانتیپریہ طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اور کتنے روڑے کتنے اڑچنی رستے میں تھے اور راجنیتی کروڑے تھے ان سب کو دور کرتے ہوئے پردھان منتری جی نے ہمارے سپنوں کو پرسست کیا دیکھیں آپ نے کہا کہ جہاں تک ہندوستان کی راجنیتی کا سوال ہے کیا اس میں نقراتمکتا ہے بلکل نہیں میں نہیں کہوں گا کہ ہندوستان کی راجنیتی میں نقراتمکتا ہے ہندوستان کی راجنیتی ہندوستان کی جنتہ سے ہی ادھر تو ہوتی ہے ہندوستان کی جنتہ سے سقراتمک جنتہ کہیں نہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی جنتہ نے کسی وشائے کو لے کر راجنیتی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو کانگریس میں نیگٹیو پولٹکس کیوں دیکھ رہا ہے مجھے ساشی تھرور جی کا وہ ٹویٹ اچھا نہیں لگا جس میں ساشی تھرور جی نے لکھا as we in india celebrate the occasional bronze medal at the olympics کیوں یہ occasional bronze medal ہم celebrate کرتے ہیں اس پر ایک طرح سے کٹاکش لینے کی اوشکتہ کیا تھی دیکھئے ہم کتنی بھی bronze medal جیتے کتنی بھی silver medal جیتے ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں یہ سنکھیا کا وشائے نہیں ہے یہ ہمارے لئے گورو کا وشائے ہے ہاکی ہمارے دیش کا کھیل ہے ہمارے دیش کا گورو ہے آج اتنے ورشوں بعد لگ بھگ 41 ورشوں بعد دیکھیں جس پرکار وومنز ہاکی ٹیم نے بھی اور منز ہاکی ٹیم نے بھی اتنا بڑیاں پرفارمنس دیا اس میں ایک occasional word کو use کر کے کہ ہم یہ تو کبھی کبھی ملتا ہے اس کو بھی ہم celebrate کرتے ہیں چائنا کو کتنے medals مل رہے ہیں یہ mention کرنے کی مجھے اوشکتہ لگتا ہے کانگریس پارٹی کو نہیں تھی اور اوپر سے چائنا کے ساتھ لاکہ ہمیں comparison کرنا دیش کو اسی پایدان پلا کے کھڑے کرنے کا پریاز کرنا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ششی ترور جی نے ٹھیک نہیں کیا ہے ویسے سب سے بڑا وشائے جو ہم سب کو اچمبیت بھی کرتی ہے آشچر چکت کرتی ہے اور دکھ لگتا ہے کی سو سال کے اندر جس پرکار کا یہ مہماری آیا ہے آج سب کچھ بھلا کر کے کیول سکر اکمکتہ کے ساتھ پوزیٹی کے ساتھ پارلمنٹ میں سبھی پولٹیکل پارٹیز کو کورونا کے اوپر دسکرشن کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے آپ نے وشک اور اکاسم آپ کو بھی نیر ویروت تائم ملا میں امید کرتا ہوں کہ آپ شپریہ شینیت کو بھی نیر ویروت تائم ملے گا شپریہ جی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آخرکار نیگٹیوٹی کو راجنیتی میں لانے کیا وشکتہ کیوں ہے ششید حرور صاحب کو اوکیزن لکھنے کی کیا وشکتہ تھی بدا ہی دے دیتے پورا دیش شیلیبریٹ کر رہا ہے ششید حرور صاحب اتنی پریشانی میں کیوں ہے ششید حرور جی نے جو کہا وہ شاید ان کی اس چنتہ سے آتا ہے کہ 135-140 کروڑ کے اس دیش میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے سپورٹس پر دھیان دینے کی زیادہ ضرورت ہے اپنے یواؤں کو سپورٹس کی طرف مخرت کرنے کی سرکار نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تھی اٹلیسٹ سلوگن تو دیا تھا کھیلو انڈیا کا لیکن اس سال جب اولمپک کا ورش تھا تو سرکار نے بجٹ سپورٹس منسٹری کا کاٹ دیا تھا ساڑھے آٹھ پرسنٹ سپورٹس منسٹری کا بجٹ 240 کروڑ سپورٹس منسٹری کا بجٹ کٹ گیا تھا اس سال تو کہیں پر یہ دکھاتا ہے کہ بات اور چال اور چلن میں فرق ہے بولنے اور کریانون میں فرق ہے کھیلو انڈیا کھیلو انڈیا کرا اپنے اور اولمپک کے ٹائم پر آپ نے بجٹ کٹ دیا سپورٹس منسٹری کا کھیلو انڈیا کا تو یہ اپنے آپ میں سرکار کا ویرودھا باز دکھاتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ گہن چنتن کا وش ہے لیکن میں اس سے آگے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں میں کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کے ایک چیز کو پک کر کر اس پہ نکتہ چینی کرنا اگر ہے تو میں بہت زیادہ آہت ہوں مجھے بہت گہرا آگھات پہنچا ہے جب گلاب کٹاریا جو نیتا پرتیپکش ہے راجستان کے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ رام وہاں سمدر میں پڑے ہوتے اگر نام نہ ہوتے میری آپ کی بھاجپا کے پروکتہ کی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے بھگوان رام کو اوبارنے کی وہ عشت ہے وہ دیووں کے دیو ہیں وہ بھگوان رام ہیں وہ سمدر میں پڑے رہتے ہیں ایسی بات کہیں بھی جا سکتی ہے کیا اس بات کو کہنے کے لیے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کیا لیکن راجنیتی اتنی گندی اور اوچھی کرتے ہیں گلاب سنگھ کٹاریا جی اور بھاجپا والے کی وہ ایسا کہہ گئے انہیاس ہی کہہ گئے لیکن پردھان منتری کہہ رہے ہیں نیگٹیف پولٹکس کی جہاں تک بات ہے آج آپ کے شو پر میں نے دیکھا اگست کرانتی کی آپ نے چرچہ کری ہوئی ہے اگست کرانتی 1942 میں ہوئی تھی quit india movement آپ کو پتہ ہے اس کے خلاف کس نے وقت اوے دیئے تھے شامہ پرتکاز مکھرجی جی مسلم لیگ کے ساتھ سرکار میں بنگال میں تھے اور انہوں نے کہا تھا this has to be cut down at any cost we have to combat the quit india movement rss نے participate نہیں کیا تھا اس میں اس اگست کرانتی کو آپ سمجھ نہیں پائے کیونکہ بھارت ماں کو آپ سمجھ نہیں پائے آج آپ یہاں آکے دوسری اگست کرانتی کی بات کر رہے ہیں آپ کا چہرہ تب بھی وہی تھا آپ کا چہرہ آج بھی وہی ہے آج بھی آپ نے جانسوسی کی ہے سپریہ جی میں ایک دس سیکنڈ کا انٹرویشن لے رہا ہوں آپ کیا پانچ اگست کو آپ بھی خاص مانتی ہے کیونکہ جس طرح سے 370 ایبیورگیٹ ہوا اس کو ہٹا دیا گیا وہ گھستے گھستے گھست گیا شری رام مندر کا شیلہ نیاز پانچ اگست کو ہوا تو پانچ اگست خاص ہے 41 سال بعد بھارت کو ہاکی میں پدک ملا وہ بھی پانچ اگست کو ہی ملا 140 کروڑ کے اس دیش میں ہر دن خاص ہے اور اس دیش کو ہر دن کو خاص بنانے کے لیے ہی سرکاریں چنی جاتی ہیں آج وہ دن بھی خاص ہوتا اگر کالے قانون واپس ہو جاتے کسانوں کے اگر ہمارے دیش کے نوجوانوں کو روزگار ملتا اور ان کو پنوتی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا وہ دن بھی خاص ہوتا آج اگر مہنگائی پر کمر توڑی نہیں جاتی لوگوں کی تو وہ دن بھی خاص ہوتا اگر پیٹرول زبردست طریقے سے اس کے دام گرا دی جاتے 120 روپے پرتی لیٹر پر پیٹرول نہیں بکتا آج دن یہ بھی خاص ہوتا کہ اگر اپنا دم اور اہنکار ایک طرح ہم نے گلتی کی جاسوسی کر کے سپریم کورٹ تو گئے آپ لوگ سپریم کورٹ تو پی آئی آل لگی ہے سپریم کورٹ نے جو ٹپنی کری ہے وہ بھی ہمارے سمکش ہے آج روی شنکر پرسات نے ایک پریس کانفرنس بھی کری بی جے پی ہیڈکوارٹر سے جس نے بولا کہ سبوت ہے تو لے کر آئیے آپ لوگ یہ بھی کہا لیکن سمبیت پاترہ کی ٹرن ہے کیونکہ آپ سبا چار منٹ بولنی ہے سمبیت پاترہ اب ٹائم لیمٹ ہوگی پچاس سکنڈ میں اپنی بات رکھیں سمبیت پاترہ دیکھئے پہلے تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک سو چالیس کروڑ کا دیش ہے تو چائنہ برابر میڈلز ملنا چاہیے اسی لیے ساشی تھروڑ جی نے یہ ٹویٹ کیا ہر ویشہ میں انڈیا کو چائنہ سے کمپیر کرنے کی کیا عوشتہ ہے آپ رہ رہے کہ انڈیا کی آرمی کو چائنہ کے ساتھ کمپیر کرتے ہو آپ رہ رہے کہ انڈیا کو چائنہ کی آگے ڈینیگریٹ کرتے ہو یہ کرنے کی عوشتہ کیا ہے نمبر دو یہاں انہوں نے کہا کہ بھگوان رام ہم سب کے عشت ہیں کروڑوں لوگوں کے عشت ہیں شکر ہے آخر کار سونیا جی کو لگا تو صحیح کہ بھگوان رام ہمارے کروڑوں لوگوں کے عشت ہیں مگر یہی سونیا گاندھی چیز کہنے پر ایفیڈیویٹ دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اور کہا گیا تھا بھگوان رام ڈز نوٹ ایکجسٹ یہ تو کالپنیک ہے رام بھگوان ایکجسٹ ہی نہیں کرتے ہیں وہ کالپنیک ہیں وہ ہیں ہی نہیں آپ بتائیے کروڑوں لوگوں کے سممان کے ساتھ آستہ کے ساتھ جو کھلوار کیا تھا اس کا نتیجہ تو وہ پورا کا پورا پریوار ہی بھگت رہا ہے کیونکہ ایشور بھی اوپر سے سب دیکھتا ہے رام مندر نہیں بننے دینا ہے آپ اس کی سنوائی سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا اس کی سنوائی انتوے میں کہنا چاہوں گا کانگریس آج آگست کانتی کی بات کر رہی ہے 1942 کی بات کر رہی ہے دیکھیں ایک بات میں یہاں پشٹ کر دوں یہ جو گاندھی جی کے ساتھ کانگریس اپنے آپ کو جوڑ رہی ہے یہ کانگریس آئی ہے کانگریس گاندھی نہیں ہے مہاتمہ گاندھی کانگریس آئی مطلب کانگریس اندیرا کانگریس ٹوٹ ٹوٹ کر کیول ایک پریوار کا حصہ ہے آج مہاتمہ گاندھی تو چاہتے تھے کانگریس سوڈ بھی ڈیزولڈ کی کانگریس جو ہے وہ ڈیزولڈ کر دیجئے میں اتحاس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں نگر یہ گلت فہمی لوگوں میں نہ جائے کہ یہ وہی کانگریس ہے جو آزادی کے لڑ رہی تھی آزادی کے لیے مہاتمہ گاندھی لڑ رہے تھے اور یہ جو کانگریس ہے یہ کانگریس آئی ہے ایک پریوار کے بھرن پوشن کا ایک انسٹرومنٹ ہے ایک مادیا میں جی سپریہ کانگریس پارٹی پہ بار بار گاہے بھگائے یہی بلیم لگتا ہے کہ آپ ایک پریوارک پارٹی ہے پریوار کے اردگرد پوری آپ کی دھڑری گھومتی ہے اور اسی کے اردگرد آپ کام کرنا چاہتے ہیں راحل گاندھی مجھے آج ایک بات کی خوشی ہے مجھے آپ بول چکے میں بولوں جی جی بولی مجھے ایک بات کی خوشی ہے آج مہاتمہ گاندھی تو یاد آئے کیونکہ یہ تو گاندھی کے ہتھیارے گوڑسے کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو گوڑسے کو جو جے جے کار کرتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں جو گاندھی کو دھومل کر کے گوڑسے کی جے جے کار کرتے ہیں ان کو تو پی ایم اور ہوم منسٹر فالو کرتے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ کیسے گاندھی جی کو گولی ماری گئی اور ٹوٹر پہ اور فیس بک پہ ہر جگہ چلتا ان کی جے جے کار کے ساتھ یہ کھڑے ہیں تو چلو آج گوڑسے کے ہتھیاروں کو مہاتمہ گاندھی یاد آگے اس کے لئے میں اشور کا چرن وندن کرتی ہوں اشور کی پراتھنا آج سویکار ہوئی کہ گوڑسے کی جو جے جے کار کرتے تھے آج ان کو بھی گاندھی یاد آگے سیلف گوڑ کی بات ہو رہی تھی اور پریبار کی کیوں آپ نے بات کری تو میں ضرور اس کا جواب دوں گی سیلف گوڑ تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن نمستے ٹرمپ کر کے چنی ہوئی سرکار گدانی تھی دیدی ہو دیدی کرنا تھا بنگال جیتنا تھا نا ویکسین تھی نا اکسیجن سیلف گوڑ تو اسی دن ہو گیا جب صدن میں کھڑے ہو کر کہہ دیا ایک بھی موت بھی نا اکسیجن کے نہیں ہوئی سیلف گوڑ تو اسی دن ہو گیا دینی تھی سات سال میں چودہ کروڑ نوکریہ اور بے روزگار ہو گئے 23 کروڑ لوگ گریبی کی سیما ریکھا سے نیچے چلے گئے تو سیلف گوڑ کی باتیں یہاں پر مت کریے سیلف گوڑ تو اسی دن ہو گیا جو یوبا شکتی اور لا لاکھ دکھاتے تھے چین کو جب وپکش میں تھے جب چین ہمارے دیش میں گھوسا ہوا ہے تو ایک بین کری اور چین کو سب سے لارجس ٹریڈنگ پارٹنر بنا لیا پچھلے ایک ہی سال میں ایک سو اسی پرتیشت بڑھ گیا ٹریڈ چین کے ساتھ تو سیلف گوڑ کی باتیں یہاں پر نہ کری جائے اور کیونکہ بیکار کی یہاں پر باتیں کر جاتی میں پوچھنا چاہتی ہوں نہیں نہیں یہ پریوار کی بات ہی ہے جہ شاہ نے بڑا زبردست کرکٹ کھیلا ہے بی سی سی آئی کے پد پر بیٹھنے کے لیے میں صرف اتنا جاننا چاہ رہی ہوں کہ کرکٹ میں انہوں نے کیا مہارت حاصل کری ہے انہوں نے بزنس تو اپنا 80% بڑھا لیا جب کسی کا نہیں بڑھا تھا 800% لیکن یہ کرکٹ میں کیا مہارت حاصل کری ہے میں جاننا چاہتی ہوں ربی شنکر پرسات جی کی آپ بات کر رہے تھے انہوں نے جنہوں نے پچھلے سال کہا تھا کہ ہاں ہم نے unauthorized نہیں کری ہے لیکن authorized کری ہے سپریاد جی ٹائم نیمیٹ کو فالو کریے ایک منٹ کا ٹائم تھا آپ نے سوا دو منٹ سے بھی زیادہ بولا ہے تقریباً تقریباً کلوز ٹھری منٹ بولا ہے سمبیت ایک سب کا ٹائم روز کر رہے ہیں سمبیت کا بھی ٹائم نیمیٹ ایک سوال کا جواب یہ بھی دے دیجئے یہ پانچ اگست کو آپ نے اتحاسک بنا دیا لیکن کانگریس کہتی ہے کہ ہر دین اتحاسک ہونا چاہیے دیشک اندر ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں پہلے تو انہوں نے کہا گاندھی کے ہتھیارے آپ یاد کریے اور وہ ویجولز بھی دکھائیے گاندھی کے ہتھیارے کہنے کے کارن راحل گاندھی آج کوٹ میں جا کے ہاتھ جوڑڑ کے مافی مانگ رہے ہیں اور جب وہ کوٹ سے باہر آتے ہیں تو لوگ چھجو پہ کھڑے ہو کر مو دی مو دی مو دی کہتے ہیں اور راحل گاندھی پھر جا کے سونیا جی کو کہتے ہیں ممی جرور میرے چہرے کو لوگ مو دی جی ایسا کیوں سوچتے ہیں لوگ مجھے مو دی مو دی بھولارے لگے ہیں یہ ابھی حال فیلحال میں گئے تھے کوٹ میں گئے تھے ابھی مافی مانگنے کے لیے تب کا یہ تصویر وائرل ہوا تھا دکھا دیجئے گا جرہ دوسرا انہوں نے کہا کہ بڑا سیلف گول ہو گیا مو دی جی سے بنگال کے اندر ہم ہار گئے یہ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے یہ 120 سیٹ لے کے آئے ہیں ہمیں جیرو سیٹ ملی ہے ہمیں 74 سیٹ ملی ہے اور ان کو جیرو سیٹ ملی ہے مطلب میں نے پورے ویشو میں ایسی پولٹیکل پارٹی دیکھی نہیں ہے کہ مطلب خود سویسائیڈ کر کے دوسرے کے اوپر بول رہے ہیں کہ یہ تو مرنے والے ہیں یہ تو ختم ہو رہے ہیں خود یہاں پر ان کی حالت کیا ہو رکھی آپ دیکھئے جرہ مطلب پوری دنیا ڈوب جائے بس یہ خود اپنی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں تیسری بات انہوں نے کہا کہ اوکسیجن کے کارن کسی کی مرتیو نہیں ہوئی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ابھی ٹوپے صاحب جو مہاراشتر کے سواست مانتری ہے سنگدیو صاحب جو چھتیزگڑ کے سواست مانتری ہے راجستان کے سواست مانتری ان سبھی سواست مانتریوں کی پریس کانفرنس کو نکالیے سب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہمارے راجیوں میں ایک بھی ویکتی کی مرتیو اوکسیجن ڈیفیجینسی کے کارن نہیں ہوا کسی نے بھی وہ آکڑے نہیں دیے کہ اوکسیجن ڈیفیجینسی کے کارن ایک مرتیو ہوا ہوگا اور یہاں بے شرموں کی طرح یہ آکے پوچھ رہے ہیں کہ سرکار نے کیوں نہیں آکڑے جاری کیے ابھی بھی وقت ہے ابھی پریس کانفرنس کر کے کہہ دے نا کتنی کتی مرتیو آپ لوگ کے راجیے میں اوکسیجن ڈیفیجینسی کے کارن ہوا دوسرا پرشن آپ نے کہا چین کو لے کر اگر ہم لال آنکھ نہیں دکھا رہے ہیں ہم اتنے دن سے پوچھ رہے ہیں یہ دو ہزار آٹھ میں جو ماں بیٹے جا کے وہاں ایم ایو سائن کر کے آئے تھے دوکرام میں جو چین کے ٹینٹ کے نیچے رنگے ہاتھ پکڑے گئے تھے سن لیجیے نا بہت دیروں کو سنا میں نے سپریم کورٹ گئے تھے نا یہ لوگ سپریم کورٹ نے تین بیشے پوچھے ہیں سپریم کورٹ نے کہا اس کا ٹھوز ثبوت کیا ہے کیا یہ سارا کچھ کیول اکبار پیادھاری تھے اور دوسری بات انہوں نے کہا دو سال سے یہ لوگ سکایت کیوں نہیں درج کر رہے ہیں اگر اتنا گمبیر معاملہ ہے تو سکایت کیوں نہیں درج کر رہے ہیں اور یہاں پر کپل سے بل چلاتے رہے سپریم کورٹ میں می لارڈ می لارڈ ایشو نوٹیز ایشو نوٹیز تو دی سنٹرل گورنمنٹ ایشو نوٹیز نہیں کیا سپریم کورٹ نے نوٹیز نہیں دیا سنٹرل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا یاچکا کرتاؤں سے کہ آپ جا کے دو کوپی یاچکا کا سنٹرل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیجئے جو سپریم کورٹ نے سوال پوچھا میں یہی پوچھ رہا ہوں اتنا گمبیر مسئلہ ہے تو سکایت کیوں نہیں درج کیا کیا کارن ہے جو آپ نے کمپلینٹ نہیں فائل کیا ہے پولیس سٹیشن میں کیا کارن ہے یہ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے اس کا جواب کون دے گا پیگیسے پیگیسے پہ کیا کانگریس پارٹی فس گئی ہے کیوں کی ایک کچھے پکے اور ایک سکنڈ جی شاہ جی کے بارے میں پوچھا تھا ایک سکنڈ جی شاہ جی کے بارے میں بولا تھا اس پہ جواب دینا ہے ایک سکنڈ جی جی تیس سکنڈ لیجی انہوں نے کہا جی شاہ نے انہوں نے کہا جی شاہ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا تھا میں پوچھتا ہوں راجیف شکلا جی نے کرکٹ کے لیے کیا کیا تھا کیا کیا راجیف شکلا بہت بڑے اوپننگ بیٹسمن ہے راجیف شکلا ایک دم ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے جو وہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ میں تیسا سوال پوچھتا ہوں راحل گاندھی نے پولٹکس کے لیے کیا کیا تھا اگر راحل گاندھی پرائیم منسٹر کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو اس دنیا میں کوئی بھی کسی بھی پد کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے آپ سوچ کے دیکھئے راحل جیسا اگر پردھان منطری بننے کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے تو مطلب اس دنیا میں تو کوئی بھی کسی چیز کے لئے کیا پتھی ہو سکتی ہے وہ تو کانگرس پارٹی کا ہوگا تو تہ وہ تو بی سی سی آئی کا نیرنا ہے اپنے پروسیجر پیگیسے اس کو لے کے کہ کانگریس پارٹی ایک چکر میں فس گئی ہے کیونکہ کل ملا کر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لکھ رہا آپ نے ایک عادی کچھی پکی سٹوری کو آپ نے اٹھایا اس پر آپ نے اتنے دن سدن کو نہیں چلنے دیا لیکن کہانی آگے نہیں بڑھ رہی سپریم کورٹ سے بھی آپ کو کچھ بڑی راحت نہیں ملی ہے نہیں بلکل غلط ہے اور سپریم کورٹ کو غلط طریقے سے پیش کرنا مانحانی کا معاملہ بنتا ہے یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے شوپر ٹیس ہم تین لوگوں کو سپریم کورٹ کو کوٹ انکورٹ کر کے میں بول رہی ہوں کیونکہ وہ سبا تین منٹ بولے تو آپ میرے بیچ میں نہیں بولیے گا سیریس ایلیگیشن ایف پیگیسیز ویپورٹ سار ٹرو ٹرو ہاس ٹو کم آؤٹ آگے آگے کیا بولا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہونا پڑے گا ایک منٹ رک جائیے پہلی بات آگے کیا بولا دوسری بات یہاں پر کچھ باتیں کہیں گئی پہلے میں اس کا جواب دوں گی ایک منٹ رک جائیے پہلے میں ان باتوں کا جواب دوں گی نہیں سپریم کورٹ پہ ہی پہلے کر لیتے ہیں نا سپریم کورٹ نے آگے کیا بولا میں نے آپ سے سوال پوچھا سپریم کورٹ نے کیا بولا آپ نے بولا اس کے آگے کیا بولا میں پوچھ رہا ہوں رمانہ ساپ نے کیا بولا آپ مجھے پہلے میں بتاتا ہوں پہلے میں اپنی بات کہوں گی اس کے بعد میں آپ کی بات کا جواب دوں گی جبرن آپ مجھ سے کچھ نہیں جبرن کی کوئی بات ہی نہیں ہے میڈم وشہ آپ لے کے آئی میڈم وشہ تو آپ لے کے آئی میں تو بولوں کی پوری بات پتہیے نا کیا بولا سپریم کورٹ کے رمانہ ساپ نے کیا بولا جسٹس رمانہ نے کیا بولا پہلے میں اپنی بات بولوں گی امیش سپریم کورٹ کو گھلت کورٹ کرنے پہ مانہ نہیں ہو سکتی ہے میں نے کہا بالکل آپ جائز بات کہہ رہی ہے لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے میں اپنی بات بولوں گی میڈم آپ کی کی بات میں بول رہا ہوں آپ کو کوٹ کر رہی تھی میں نے بولا کوٹ کو پورا کوٹ کریے میسے جادہ جاتا ہے نا آپ تو ٹیلی ویجن میں کام کر چکی ہے سمجھیں گی بیسے جادہ جاتا ہے نا آپ بتا ہی نے کوٹ نے کیا بولا پہلے میں اپنی بات بولوں گیتے ہیں میں نے بہتا تھا تین منٹ کا وقت آپ کو دینا پڑھا میں آپ کو چار ملک کر دوں گا آپ کو پورا کوٹ کریں گا کیا بولا میں آپ کو بتاتا ہوں کورٹ نے کیا بولا why no firs were filed by the ls victims when issue emerged two years back why now suddenly cgi ramanna said this i'm still talking said cgi ramanna said this and rebel chief judges of india said this i have just completed it 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 اب آپ شانت رہیے اور اب آپ میری پوری بات سنیے کیونکہ آپ نے دوسرے وقت کی پوری بات سنی اب آپ میری بھی پوری بات سنیے اگر آپ کو اور بھی سوال پوچھ لیں بیس بار پوچھ لیں سوال نہیں میں نے سپریم کورٹ کو قائدے سے کورٹ کرا جی بولی آئی سی ایم آر آکوٹ کورٹ کر لیا آپ شانت ہو جاؤ کڑ لیا کورٹ تگمہ ملے گا شانت رہیے با آئی سی ایم آر جو سرکار کا انگ ہے انہوں نے گائیڈ لائن ایشو کر کے کہا ہے کہ آسفیکسییشن آکسیجن کی کمی سے ہوئی موتوں کو آپ ریپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر سرکار سچ جاننا چاہتی اور دم ہے تو کیوں نہیں وہ گائیڈ لائنز بدلی جا رہی ہیں میرا پہلا سوال ہے آئی سی ایم آر کی آج بھی گائیڈ لائن کہتی ہے آسفیکسییشن کی موت کو آپ کرونا موت نہیں بتا سکتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہاں پر کہا گیا کی بہت کام کیا موتی سرکار نے کل موتی جی نے کھڑے ہو کر کہا کہ گجرات کے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو دو روپے یہ ہوں اور تین روپے چاول مل رہا ہے گجرات کی جنسنکھیا ساڑھے چھے کروڑ ہے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ دینے پر وہ مجبور ہیں پندرہ سال انہوں نے کیا کیا تھا غربت میں لوگوں کو ڈال دیا تھا کہ لوگوں کی آج یہ حالت ہو گئی ہے تیسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں انٹریڈیوز ہو جائے کیونکہ جھوٹ تو وہ نیرنتر بولتے ہیں کیا ان کو پتا ہے کہ اتر پردیش میں جو پرشکشک ہے سپورٹس کے وہ سولہ مہینے سے ان کی تنخانی آئی ہے وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی جولائی سے کیا وہ جانتے ہیں ان باتوں کو کیا وہ جانتے ہیں کہ ہریانہ میں اولمپیانز کو پلوٹ اور پیسہ دینے کی اور نوکری دینے کی بات تھی اور وہ دھرنے پر ہیں ان کو نہیں ملایا کیا وہ ان سب باتوں کے بارے میں بات کریں گے نہیں کریں گے چونکہ انہوں نے تو سپورٹس بجٹ کٹا ایک ملے اور جہاں تک بات آپ سپریم کورٹ کی کر رہے تھے سپریم کورٹ نے بلکل observation میں کہا ہے کہ بلکل ساکش سامنے آنے چاہیے یہ کہا ہے کہ کوپی گورنمنٹ کو دیجئے بیکوز اگزیکٹیو کا رول اس میں ہے سرکار اپنا پلڑا جھاڑ نہیں سکتی ہے سپریم کورٹ کو کو توڑ مرود کے پرستط مت کرئے یہ یا چکہ خارج نہیں ہوئی کسی نے نہیں بولا یا چکہ خارج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جو بولا اگزیکٹلی میں نے وہی بولا ہے کسی نے نہیں بولا آپ پورے پیر نل میں کسی نے نہیں بولا انکلونگ یو کہ یا چکہ خارج ہوئی ہے ان سمست پاترہ نے بولا یا چکہ خارج ہوئی ہے یہ بولا گیا point یہ ہے دیکھئے سپریہ جی آپ ان کو جلی Orlä آپ بھولے یا میں بولو آپ بولیں میں بولوں ہم کو exactly وہی کوٹ کرنا پڑے گا رفیل پہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی وہی ہمیں کوٹ کرنا پڑے گا جب راحل گاندی نے چوکیدار چور کا انسیڈنٹ بولا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہمیں وہی کوٹ کرنا پڑے گا وہی کوٹ کرنا پڑے گا اس کو بدل نہیں سکتے وہ وہ سپریم کورٹ کا نرنے ابھی نرنے آیا نہیں ہے نرنے کا انتظار کرتے ہیں ڈیکن سپریم کورٹ نے آج جو بات میروں کو پوری کورٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سنبیتپاتھا کا میں رکھ کروں گا میں آپ کو آگے وقت دوں گا پہلے مجیرے ہو چاہیے شبیہ ڈیسی میں بولتے ہیں مجھے آپ ریٹورٹ کرنے کا ٹائم نہیں دیتے ہو یہ تو میڈم آپ سب سے زیادہ بولی ہے دیکھیں وقت آپ دونوں ہی مہمان ہیں آپ نے مجھے پروچن دیا نا تو میری دس سیکنڈ بات بھی سن لیے میں نے پروچن نہیں پوائنٹ کو رکھا اب بولی 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 رافیل رافیل پہ سپریم کورٹ نے جو کہا کہا اس کے بعد جو نئے تتھے آئے جو نئے ساکشے آئے جس پر فرانس میں جاج گٹھت ہو گئی ہے اس پر کچھ نہیں میں اپنی دیش کی سپریم کورٹ پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں میڈم میں فرانس کی کورٹ نے کیا بولا فرانس کے میں کسی نے کیا بولا میں کو فرانس کی کسی بھی ایجنسی سے زیادہ بروسہ بھارت کے قانون اور بھارت کی قانون پرانالی پر ہے میرا یہ پوائنٹ ہے اوکے اوکے یہ دیش ہمارا میں رکنا ہوگا یہ کنترال کے لیے ایک بریک کے لیے بریک کے بعد بھی یہ چرچہ جاری ہے ملکل اتر پردیش پہ بولے منگل گرہ پہ بھی بولے سب وشاہ پہ بولے کوئی آپ اولمٹیک پہ تو بولی رہے ہیں برونج میڈل پہ بھی کمپلینٹ کر رہے ہیں ہر وشاہ پہ بولے یہ راہول گاندی بول بول کے تو بیڑا گرگ ہوا اور ہوا کیوں ہے اگر چوپ رہتے تو بند مٹھی لاک کی کھولی مٹھی یہ کھولی مٹھی کھاک کی ہوئی ہے اور ہوا کیا ہے ہم تو بھگوان سے پرارتنا کر رہے ہیں ہم نے صبح دو پہر شام تین بار رہول جی کا بازن کروائی ہے ٹی وی پہ بہت کمال کا ہوگا ملکل بیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش ہے ہمارا سمبیت میرا سوال آپ سے یہ ہے چھے مینٹ سے زیادہ وقت ہو گیا چھے سات مینٹ ہو گیا لیکن آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سپریم پورٹ کو کوٹ کیا جا رہا تھا اسی وجہ سے مجھے اس بات کو تھوڑا آگے بنانا پڑا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے لیکن ڈاکٹر پاتھا مہتپون یہ ہے کہ یہ جو پورا جاسوسی کا سپائی ویر ہے یہ سب کچھ جو ہے اس میں آپ لوگوں کا سیلف گول ہو گیا جیسا کانگریس بار بار آروپ لگاتی ہے اور کانگریس کہتی ہے کہ دیش کے پردار منتری کو پلٹینم میڈل مل جانا چاہیے دیکھئے جس کے پاس راہول گاندی ہو کیون اسی ٹیم کا اپنے آپ گول ہوتا ہے وہ بال لے کے خود ہی اپنے بیڑے میں ڈال لیتا ہے اس لیے سیلف گول وہی سے ہو سکتا ہے جہاں راہول گاندی کھیل رہے ہو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جھوٹ کا ہوگا موڈی جی کو اولمپک میڈل مل جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر بیو کوفی اور مسکری کا اولمپک ہوگا تو راہول گاندی ریکارڈ توڑ سارے گولڈ مڈل لے کے آ جائیں گے ہم سلیبریٹ بھی کریں گے کم سے کم راہول گاندی کچھ چیز تو کریں گے دوسری باتیں انہوں نے کہا موڈی جی نے پندرہ سال گجرات میں کیا کیا تھا جو ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو آج فری اند دینا پڑ رہا ہے راشن دینا پڑ رہا ہے میں بول رہا ہوں کہ یہ اندرا گاندی راجیو گاندی سونیا گاندی نیرو جی ان سب نے مل کے انڈیا میں کیا کیا تھا ستتر سال تک جو آج بھی ہم گریبی کے وشے میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں گریبی کیوں نہیں ہٹی جو آج بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ 60% ہندوستانی گریبی ریکھا کے نیچے ہے جبکہ نیرو جی بھی کہتے تھے گریبی ہٹاؤ اندی راجی بھی کہتے تھے گریبی ہٹاؤ راجیو گاندی بھی کہتے تھے گریبی ہٹاؤ سونیا جی تو کہتے تھے گریبی ہٹاؤ اس کے بعد بھی گریبی تو ہٹی نہیں تو یہ سب کیا کر رہے تھے اتنے سالوں تک دوسرا بش ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں اس پرکار سے کچھ کچھ ہو رہا ہے دیکھئے میں اتر پردیش تو کانگریس پارٹی سے ڈسکشن کروں گا نہیں آپ کسی اور پارٹی کے پروقتہ کو بلائیں گے تو میں اتر پردیش ڈسکشن کروں گا کیونکہ یہ اتر پردیش میں نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے یہ اتر پردیش میں چھوٹی پارٹی میں ان کی گنتی ہو رہی ہے کیونکہ اکھلیش جی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی پارٹی ہمارے ساتھ آکے ہمارے ساتھ چناؤ لڑو تو یہ سات سیٹ جیتے ہیں اکھلیش جی ان کے چھوٹی پارٹی بلا رہے ہیں میں ان کے ساتھ کیوں ڈیبیٹ کروں اتر پردیش کا کیوں ڈیبیٹ کروں ان کے ساتھ اتر پردیش کا اب انہوں نے کہا کہ رافیل فرانس میں جانچہ ہو رہی ہے پہلے تو میں ہاں تٹھے رکھ دوں فرانس میں کوئی جاج نہیں ہو رہی ہے جو انجی او تھو اس انجی او نے وہاں پر ایک وشحی ڈالا تو ایک جرچ اپوائنٹ ہوگا وہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوا ہے آج سے پانچ دن پہلے انٹرویو آیا تھا کہ ابھی تک جرچ اپوائنٹ نہیں ہوا کوئی انویسٹیگیشن سرکار نہیں کھول رہی ہے ایک جرچ اپوائنٹ ہو ہوگا فرانس میں کیا ہوتا ہے یہ آلگ وشہ ہے میں کہتا ہوں ہمارے سپریم کورٹ میں یہی راہل گاندی نے جا کے مافی مانگی تھی نا کس پرکار سے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا تھا کس پرکار سے موڈی جی کے لئے اپشبد کا پریوک کیا تھا سپریم کورٹ کے آج یہاں کانگریس کی پروکتہ سپریم کورٹ کو کورٹ کر رہی ہے یہ تو پروکتہ ہیں ان کے سب سے بڑے جو راجنیتا ہیں ان کے ان کے نیتا انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو غلط کوٹ کیا تھا یہ بھی غلط کوٹ کر رہی ہے انہوں نے بھی غلط کوٹ کیا تھا کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرا دیا سپریم کورٹ نے پکڑو کان اور اٹھک بیٹھک کرو راہل گانڈی تو راہل گانڈی کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کر رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر اور یہاں پر آکے کہہ رہے راپیل آپ اپنے مجھ سے پوچھا کیا یہ سیلف گول ہے پیگاسوس عمیج جی آپ تو نہیں کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کیا ہے رافیل سیلف گول ہے ایک پترکار مہیلہ پترکار تھی وہ تو کہہ رہی تھی کہ جنتہ کے خون میں رافیل گھوز گیا ہے آپ دیکھیں گا 2019 میں راہل گاندی پردھان منتری بن جائیں گے تو وہ پترکار کا نام میں بھول گیا ہوں وہ بول رہی تھی کہ خون میں گھوز گیا ہے کر کے کیا ہوا کیا ہو گیا یہ خون میں گھوز گیا تھا دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جنتہ ہندوستان کی جنتہ کو دیکھیں امیش بھائی آپ تو اتھر پردیش میں رہتے ہیں آپ کا جو آفیس ہے جہاں سے آپ ابھی ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں وہ اتھر پردیش میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے شاید کانگرس کی پروقتہ رہتی ہوں گی وہاں نہیں وہ تو چناؤ لڑی ہیں اتھر پردیش میں وہ بھی جانتی ہیں اتھر پردیش کے وشے آپ بتائیے آپ بتائیے دو ہزار سترہ سے پہلے کون لوگ اتھر پردیش کو چلاتے تھے وہ مافیا وہ ڈان آج وہ انساری کی حالت دیکھئے آپ دیکھئے وہ لوگ جن لوگوں کے وشے میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے وہ سرکار میں ٹرانسفر کرتے تھے وہ گولی چلاتے تھے آپ کی لڑکیاں ہماری لڑکیاں سڑک پہ نکل نہیں سکتی تھی یہ پرستیتی اتھر پردیش کی تھی آپ یہاں پر ہزاروں ڈیویٹ کر لیجئے مگر میں بتا رہا ہوں اتیق احمد مکتار انساری کی وشے میں بچہ بچہ جانتا تھا آج وہ مکتار انساری پنجاب سے یہاں آنا کیوں نہیں چاہتا تھا اب آکے ویلچئر میں آکے چپچا یوگی جی کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے چلنے لگا یہ پریورتن ہے یہاں آپ ہمیں گالی دیجئے کچھ بھی بولیے اگر اتھر پردیش کی جانتا بجلی کی کیا پریستی تھی جی 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 مطلب 24 گھنٹ اگر پردار منتری کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تو انہوں نے بولا راہل جی کو بھی گولڈ میڈل مل جانا چاہیے پھر تو اگر اتھر پردیش پر بہت کیسے نہیں ہے جب انہوں نے اتنا اتھر پردیش پر بول دیا اور یہ اتھر پردیش پر مجھ سے چرچہ کریں گے کیسے کیونکہ نہ تو یہ اتھر پردیش کو سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں لیکن اتھر پردیش کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں اتھر پردیش میں انہوں ہے اتھر پردیش میں شاہ جہاں پر ہے اتھر پردیش میں ہر دوئی ہے اتھر پردیش میں ہاتھ رس ہے اتھر پردیش میں مہیلاؤں کا جو حال ہے وہ پورے وشم کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ایڈی جی لو این آرڈر سے لے کر سرکاری پروکت اور یہ مہاشہ بھی آرنر کلنگ بتاتے تھے جب سی بی آئی کی چارڈ شیر داخل ہوئی تو ریپ اور مرڈر کا ماملہ سامنے آیا ہاتھ جوڑ کر مافی مانگیں گے آج یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں اتھر پردیش وہی پردیش ہے پورے دنیا میں آپ کو لاشے تیرتی ہوئی نہیں دکھی کرونا میں لیکن اتھر پردیش میں ماں گنگا کے آچل میں لاشے تیر رہی تھی کرونا میں کیونکہ آکڑے چھپانے کا کام ہو رہا تھا تو اتھر پردیش کی باتیں یہاں پر نہ کری جائے کیونکہ اتھر پردیش کے باتیں ہونے لگے گی تو بڑی دکھت ہو جائے گی ان لوگوں کو آج دکھت کی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھٹک دل آپ سے پوچھ رہے جاج کیوں نہیں کرا رہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں نتیش کمار جی تو آپ کے پرانے ساتھی تھے ایک بار ادھر ادھر ہو گئے تھے کوئی بات نہیں پتہ نہیں کیا ٹائپ کرا کے واپس لے آئے وہ کہہ رہے جاج ہونی چاہیے آپ کے اپنے گھٹک دل کہہ رہے جاج ہونی چاہیے اور میں پناہ اپنے بیسک کوئسٹن پر جانا چاہتی ہوں امیش جی ایک ملٹری گریڈ کا سپائی ویر فونز میں لوگوں کے پایا گیا ہے فورنسک ایویڈنس ہے اس کی اگر سرکار نے یہ کیا ہے تو بتائے یہ کیوں کیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو کیا چلی ہوئی سرکار آپ کو پہلے تو بتانا چاہیے کہ ڈیتیش کمار کو آپ نے کیسے ٹائٹ کیا ہے دوسری در اتر پردیش پر کانگریس کیوں نہیں بولے گی بولے گی ہاں ہاں بولی نا ہمیں کاملا کر رہا ہوں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا شانت تھا امیش جی میں بلکل امیش جی میں بلکل فرسٹریٹڈ طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہتا ہوں اگر میڈام کو اور بولنا ہے تو وہ اور بول لے کوئی آپتی نہیں ہے مجھے میں شانتی پر یہ طریقے سے ڈیویٹ کرتا ہوں ملکل اتر پردیش پہ بولے منگل گرہ پہ بھی بولے سب وشاہ پہ بولے کوئی آپ اولمپک پہ تو بولی رہے ہیں برونج میڈل پہ بھی کمپلینٹ کر رہے ہیں ہر وشاہ پہ بولے یہ راہول گاندی بول بول کے ہی تو بیڑا گرگ ہوا ہے اور ہوا کیوں ہے اگر چوب رہتے تو بند مٹھی لاکھ کی کھولی مٹھی کھاک کی ہوئی ہے اور ہوا کیا ہے ہم تو بھگوان سے پرارتھنا کر رہے ہیں صبح دو پہر شام تین بار راہول جی کا باشن کروائیے ٹی وی پہ بہت کمال کا ہوگا وہ کہہ رہے تھے یہ ہتھیار موڈی جی نے کیول میرے پھون میں نہیں ڈالا ہے ہندوستان کے کروڑوں یوکوں کے پھون میں یہ ہتھیار ڈال دیا ہے موڈی جی نے بتائیے یہ خود ہی بول رہے تھے ایک ہتھیار ڈالنے میں نبی لاکھ یا نبی کروڑ کچھ خرچہ ہوتا ہے تو یہ کروڑوں لوگوں کے موڈی جی نے ڈال دیا ہے سب کے پھون میں ڈال دیا ہے یہ ہتھیار کمال کی بات ہے اور یہ راہول جی کو پتا بھی ہے نہ راہول جی سکھائیت کر رہے ہیں نہ ان کے یو آ مورچہ والے سکھائیت کر رہے ہیں سب گھر میں بیٹھے ہیں کہ وہ بھاشن دے رہے ہیں ایسا پورے ویشو میں کہیں ہوتا ہے کیا کہ ہتھیار آپ کے جیب میں پڑا ہو اور نہ تو آپ ہتھیار نکال رہے ہو نہ تو آپ ہتھیار کے ویشے میں جا کے پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ کر رہے ہو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک سکنڈ میں کمپلینٹ کر لوں کہ راہول کی فون میں ایسا کیا ہے جو وہ فون دینا نہیں چاہتے ہیں آج ایسی ویڈمبنا ہے اور یہ ویڈمبنا بہت بڑی ہے سرکار ہمارے دیش میں ہم ایک ڈیموکرسی ہیں سرکار ہمارے دیش میں نیتکتہ سے کانون سے کرتب سے اور تھوڑی تھی شالینتہ سے چلتی ہے ان کی آنکھ میں شرب کا پانی مر چکا ہے سرکار کا دامن پوری طرح سے مہلا ہے سرکار کے اوپر آکشے پاس ویروہد ہی نہیں گھٹک دل بھی لگا رہے اور جاج کی مانگ کر رہے اور سرکار چوری کر کے سینہ چوری کی بات کر رہی ہے سرکار نے وپکش کا صرف جاسوسی نہیں کری ہے سمویدھانک پد پر چیف جسٹس آف انڈیا سے سمبندیت مہلا کی جسٹس ارون مشرا کی رٹ پیٹیشن والے لوگوں میں چناؤ آئیوکت کی اپنی مہلا سانسدوں کی منتریوں کی مکھ منتریوں کی جاسوسی کری ہے یہ راشت درو کا ماملہ ہے اوپشل سیکریٹس ایکٹ کا ماملہ ہے ماملہ تو اب سامنے آیا ہے ماملہ تو اب سامنے آیا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میں آپ کو چور 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 چلاتی رہوں اور آپ کہیے کہ اوپشل سیکریٹس ایک سیکنڈ سامبیت یہ اپنے بات کو رکھ لیجیے یہ بڑھیا ہے اس کا بتا رہا ہے اگر آپ فیس آف کر رہے ہیں تو دونوں لوگوں کو ایکل ٹائم دینا چاہیے جیسے آپ نشد ہو کے ان کی بات سنگل میں آپ پتہ کریں کہ میں بیچ میں سے ہٹ جاؤ اور آپ دونوں کے حوالے مند چھوڑ دوں پورا ایسا تو نہیں ہو سبتا نا آپ اپنی بات کو رکھیں میں ٹائم لیمٹ کو مینج کر رہا ہوں آپ اپنی بات کو رکھیں ایسا تو نہیں ہے ٹوکنا تو آپ کو اس پر بھی چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں آپ نہیں ٹوکیے گا مجھے پتا ہے لیکن آپ اگر فیس آف کر رہا ہے تو دونوں لوگوں کو اپنی بات کو رکھیں بلکل میڈا مجھے پتا ہے مجھے کیسے کام کرنا ہے یہ غلط ہے آپ اپنی بات کو رکھیں دیچ کا سب سے لوگ پریش ہو ہے اتنے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ میں وقت دے رہی ہوں نا میں پرزور طریقے سے بولوں گی آج صدن کو چلانے کی ذمہ داری چنی ہوئی سرکار کی ہے سرکار نے ایک بھی ارجرمنٹ موشن ایکسٹ کیا ہے ایک بھی نوٹس ایک بھی لیٹر کسی میمبر کو آیا ہے نیڈر اف اپوزیشن کو کی آئیے آپ بات کریے جھوٹ بولنا گلت باتوں کا بیان دینا سے سچائی بدل نہیں جائے گی آپ نہ صدن چلنے دینا چاہتے ہیں نہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بحث ہو نہ آپ چاہتے ہیں دامن آپ کا میلہ ہے آپ کے دامن میں بڑے بڑے آکشیپ لگے ہیں دامن میلہ ہے چوری بھی کر رہے ہیں سینہ چوری بھی کر رہے ہیں سمجھ پاتھا جواب ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک پردہ فاس کر دوں اور ان کا دامن دکھاؤں آج کچھ لوگوں نے بتایا اس پر جاسوسی ہوئی تھی پیگاساس چھوڑا گیا تھا جب جسٹس آرون میشرا جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ نمبر میرے پاس تھا 2013 تک تھا اپریل 2014 میں میں نے یہ نمبر جو نمبر اپیر ہوا ہے ریپورٹ میں میں نے اس کو سرنڈر کر دیا تھا آپ بتائیے اس میں تو ہماری سرکار بھی نہیں تھی ہماری سرکار تھی نہیں اور آپ یہاں پہ آکشیپ کر رہے ہیں وہ نمبر تو سرنڈر تھا آپ سپریم کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ نے یہاں پر کہا کہ باتچیت ہی راستہ ہے باتچیت لے بھولائے نہیں امیش جی آپ ہی ساکشے ہیں کیونکہ ٹی وی ڈیبیٹس میں آپ نے دکھایا بھی ہے جب خود منتری جی اس وشائے میں سٹیٹمنٹ پڑ رہے تھے آپ نے کاغج پھاڑ دیا کاغج چھین کر کے پھاڑ دیا اس کے بعد آپ کی ہمت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں امیش جی آج دکھد وشائے ہے کورونا میں نہ جانے کتنے لوگ مر گئے ہیں نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں جلوں میں کس پرکار سے اوکسجن فیکٹری ستھاپیت ہو نہیں ہے اوکسجن پلانٹ اس کی چنتہ ہے کیا لوگ سبھا میں ان سب وشیوں پر ہمارے سانسدگر چنتہ نہیں کریں گے ڈسکشن نہیں کریں گے یہ پاپ نہیں ہے جو لوگ اس کو روک رہے ہیں پارلمنٹ کے اندر ایک کانچ کا دروازہ پورا کا پورا ٹوٹ گیا جو وہاں کھڑی تھی اس کے گلے میں لگ گیا اس کے گلے میں لگ گیا یہ اس پرکار کی یہ تو بڑا بڑا ہی بہت ہی نندنیاں آچڑ ہیں آج راجی سبھا راجی سبھا کی کاروائی جو گروہ وار کو اوری تھی اس پر جب یہ اپسوہ پتی نے بات کو رکھا ہریونس جی نے جب اس بات کو رکھا تو واقعی یہ دیش کے لیے بھی بہت ضروری ہے آوشک ہے جاننا کہ ٹی ایم سی کے ایک سانسد جس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بہت ہردنگ مچا رہے تھے سدن کے اندر اس وجہ سے اور کیونکہ یہ انہوں نے کر دیا تھا جب سدن میں ان کو نہیں گھوستے دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کانچ کے دروازے پر مارا اور وہاں پر کام کر رہی ایک مہیلہ کرمی کو بہت بری طرح سے وہ چوٹیل ہو گئی اور انہیں اسپتال لے کے جایا گیا کیا آپ کو لگتا ہے اس طرح کا بیہیویئر کیا یہ سدن میں مریادت بیہیویئر ہے سپریہ کاغذ پھار دینا کانچ توڑ دینا یہ گھر تو نہیں ہے کسی کا دیش کا مندر ہے نہیں بلکل مریادت بیہیویئر نہیں میں ایسے بیہیویئر کا بلکل سمرتھن نہیں کرتی ہوں لیکن ہاں میں یہ ضرور بولوں گی کہ سرکار کو جھوٹ بولنا بند کر دینا چاہیے ابھی بھی جھوٹ کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے یہاں پر بلکل اگر اس مہیلہ کو چوٹ آئیے میں ایسور سے پراتھنا کرتی ہوں کہ وہ جلدی ٹھیک اور یہ بیہیویئر بلکل بھی قابل تاریس نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے یہ غلط ہوا اگر ایسا ہوا تو لیکن ہاں میں یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ سدن میں جب ہم بحث کرنا چاہتے تھے جب ہم آپ سے دس دن پہلے پوچھتے تھے کہ آج دیش میں صرف چار رتیشت لوگوں کو ڈبل ویکسینیشن کیوں ہوا آپ ہمیں دیش دروہی بتاتے تھے جب ہم آپ سے پوچھتے تھے جو بیچارے کسان ہیں اس میں چھے سو کسانوں کی موت کیوں ہو گئی آپ کہتے تھے وہ خالستانی ہے پاکستانی ہے جب ہم پوچھتے تھے مہنگائی کمر کیوں توڑ رہی ہے آپ کہتے تھے نہرو جی کی گلتی ہے آپ کے منتری مدی پردیش کے منتری کہتے تھے نہرو جی کی گلتی ہے جب ہم پوچھتے تھے یوہ بے روزگار کیوں ہے تو آپ یوہ کو پنوتی بنا کے پوپلیشن بھل لانے لگتے تھے تو دکت کی بات یہ ہے میں پاس سمیں نہیں بچھا ہے چپریہ آپ نے بھی بات کو دکھا اگر آپ کو ہر مدے پر کوئی گھیر رہا ہے تو اس کا نام راہل گاندھی ہے راہل گاندھی ہر مدے پر گھیر رہے ہیں اسی لیے آپ اطلاع خبراتے ہیں راہل گاندھی سے اب اگر ان کی آواز کم رکھیں گے تو میں بول سکوں گا میں سب کے بیچ پہ نہیں بولتا ہوں دیکھئے امیش بھائی راہل گاندھی کسی کو رہے ہیں تو وہ کانگریس کے بھوشی کو ہی گھیر رہے ہیں دیکھئے امیش بھائی ایسے میں چلائیں نہیں کسی کے بیچ میں میرے کو بھی ادھیکار ہے راہل گاندھی کسی کو گھیر رہے ہیں تو وہ کانگریس پارٹی کے بھوشیے کو ہی اور اپنی پارٹی کو ہی گھیر رہے اور ہم تو پرارتھنا کرتے ہیں انادھی کال تک راہول گاندھی ہی کانگریس پارٹی کے عدیقش کے روپ میں رہے دوسری باتیں یہ سب جو بتا رہے تھے پنوٹی ونوٹی جب بتا رہے تھے یہ چرچہ کہاں ہوئی پارلیمنٹ میں مدی پردیش کے منتری نے بولا پھلانے جگہ منتری نے بولا آپ کورونا کے وشائے میں چرچہ کیوں نہیں کر رہے اور اب وقت ہے لاکھ ٹکے کی بات کا آج کی لاکھ ٹکے کی بات یہ ہے کہ راجنیتی کے اندر گول بھی کیے جاتے ہیں لیکن سیلف گول کوئی کرتا نہیں ہے ہو جاتے ہیں یہ لاکھ ٹکے کی بات ہے اور کانگریس سے زیادہ شاید اس بات کو کوئی نہیں سمجھے گا دو ہزار تیرہ کے بعد سے لگاتار پرستیتی اور ستیتی ایسی بنی ہے جس میں وہ گول نہیں داک پا رہے ہیں سیلف گول داک پا رہے ہیں نہیں داک پا رہے ہیں اس کا نرنے تو جنتہ کرے گی آپ کریں گے حالکہ رفیل پر ان کا جو سٹین تھا وہ راجنیتی طور پر تو صرف گول ہی ثابت ہوا یہ لاکھ ٹکے کی بات ہے اب پگیسز پر ان کا ایک سٹینڈ ہے اب وہ کون سا گول ثابت ہوگا یہ آنے والا وقت تائے کرے گا آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اپنے اور اپنے پریوار کا خیال رکھئے نمسکار شبراکری جائند مورے نے بیجو پی ادھیاکشن اللہ کے ساتھ ہوئی بیٹھک کو سنگٹناتماک بیٹھک بتایا پورے بیسواس سے کہہ سکتے ہیں کی دوہ